جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمارے دو اپجیکٹیوز ہیں ایک تو ٹیسٹ لسکس کرنا ہے ہم نے ٹیسٹ فائیو جو ہمارا ہوا اور اس کے ساتھ چپٹر ون جو ہے اس کے لاسٹ کنسپٹہ دو وہ ڈسکس کریں گے تو پہلے لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ چپٹر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے اس کے بعد لیکچر کے بعد ہم جو تمہارا ٹیسٹ فائیو ہے اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کل کے لیکچر میں کوئی کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے کل کے لیکچر میں کوئی کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں پوچھ لیجئے کوئی کوئیسن نہیں کلاس میں کتنا ہاں کمپنی کورٹ دیکھیں کمپنی کورٹ سے مراد کون سا کورٹ ہے کمپنی کورٹ کا مطلب وہ کورٹ جو کمپنی سے ریلیٹڈ کیسز کی ہیرنگ کرے گا کمپنی کورٹ سے مراد کون سا کورٹ ہے جو کمپنی سے ریلیٹڈ کیسز کی ہیرنگ ہے وہ کون سا کورٹ ہوگا کیا وہ سپریم کورٹ ہوگا کیا وہ ہائی کورٹ ہوگا وہ دسٹری کورٹ ہوگا وہ فیبنی کورٹ کون سا سیشن کون سا کورٹ ہوگا انہوں نے کہا وہ ہائی کورٹ ہوگا ہائی کورٹ یعنی ہائی کمپنی سے related cases کی ہیرنگ کون کرے گا ہائی کورٹ اس لیے انہوں نے کہا کہ کمپنی کورٹ مینز ہائی کورٹ کون سا ہائی کورٹ جس ہائی کورٹ کی جس سجیکشن میں کمپنی کا رجسٹر آفیس ہے ہاں اب دیکھ نہیں پہلے کورٹ کا مطلب سمجھ لیں پہلے اس ٹرم کا کہ کمپنی کورٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کمپنی کورٹ مطلب وہ کورٹ جو کمپنی سے related cases سنے گا وہ کون ہوگا وہ ہائی کورٹ ہوگا وہ سپریم کورٹ نہیں ریکس سنے گا وہ کوئی لور کورٹ بھی نہیں ہوگا لیکن کہتا ہے ہاں اگر گورنمنٹ چاہے تو کسی لور کورٹ کو بھی empower کر سکتی ہے کہ وہ کمپنی related cases سنے جیسے ہو ساتھ گورنمنٹ کہے کہ جی ہر میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے جانا ضروری نہیں ہے کمپنی کا جو چھوٹے موٹے میٹرز ہیں وہ جو ہمارا جو سیول کورٹ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو گورنمنٹ کسی سیول کورٹ کو بھی appoint کر سکتی ہے empower کر سکتی ہے ورنہ جو پہلا جو مین کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہے جو کسی سنے گا یہ بات سمجھ آگئی کہ کمپنی کورٹ مینز ہائی کورٹ having jurisdiction over area where registered office of the company is situated یہ اگلی لین تو آسان ہے کہ جو کمپنی کا آفیس سیال کورٹ میں ہے تو کمپنی کورٹ کیا ہو کون ہوگا لاہور ہائی کورٹ انلیس کے کمپنی نے سیول کورٹ کو empower کیا ہو اس matter کے اوپر یہ بات سمجھ آگئی اب آگے کمپنی بینچ کیا ہے اب لیکھیں لاہور ہائی کورٹ ہے آپ کے حال میں کیا لاہور ہائی کورٹ میں جب کمپنی جائے گی تو کسی بھی جج جو ہے وہ کیس سن سکتا ہے یا کوئی specialized جج جو ہونے چاہیے جو کمپنی related matters ہونے جیسے ہائی کورٹ میں جتنے بھی ججز ہیں وہ کہے یار ہم میں سے پانچ جج جو ہے نا ان کو ہم الادہ کر دیتے ہیں صرف و صرف کمپنی related cases سننے کے لیے تو وہ bench کہلائے گا پھر ٹھیک ہے وہ دو جج تین جج چار جتنا بھی ان کا procedure ہے procedure کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو وہ bench کہلائے گا جج جس کا bench جو ہے وہ سنے گا اس کو ہاں specialized case کے لیے بنا دی جاتے ہیں یہ ایک طرح سے وہی concept ہے specialized case کے لیے ہی bench بنایا ہے لیکن specialized case کونس ہے جو صرف کمپنی سے related ہے جو کمپنی سے related ہے کلیر ہو گیا کمپنی bench اور کمپنی کوڈ میں فرق کلیر ہو گیا جی نہیں اور بھی examples ہے ہائی کوڈ میں لیکن ہم نے صرف ایک example دینی ہوتی ہے صرف سمجھانے کے لیے تو جو ہمارے سلی بس میں ہم وہی example discuss کرتا ہے ٹھیک ہے ہائی کوڈ کی jurisdiction میں کمپنی related cases اور بھی cases definitely ہوں گے لیکن چونکہ complete law تو ہمارے سے related نہیں ہے ہم نے تو اپنے profession سے related laws پڑھنے ہیں examples پڑھنے ہیں example definitely اور بھی ہوں گے اور کی question کوئی پاس چلیے پاس پر کے question attempt اچھا میں یہ پوچھا تھا کتنے سونٹ ایسے ہیں کلاس میں جنہوں نے کل گھر جا کے structure بنائیا ہمارا judicial system کا پورا سپریم کورٹ سے لے کے نیچے civil judge judicial minister سرا ہاتھ اٹھائیے دو سوڑنا ہے صرف چلیے کوئی بات نہیں آپ کا ٹیسٹ بگرہ ہو رہے ہیں اس ویگ میں اس لیے آپ نے ہاں بالکل کل ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ تو کل آئیے آپ کی home assignment آپ نے دو دفعہ یہ structure بنانا ہے اوپر سپریم کورٹ سے لے کے نیچے judicial magistrate اور ادھر civil judge تک اور ان کی jurisdiction بھی لکھنے ہیں ان کی jurisdiction بھی لکھنے ہیں آپ نے یہ آپ کی home assignment ہے دو دفعہ کرنا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائمز میں کرنا ہے ایک ہی سٹنگ میں نہیں کرنا پہلے ایک دفعہ کر لیا درمیان میں چار پانچ گھنٹے کی بریک دے کے پھر دوبارہ کرنا یہ آپ کی home assignment ہے منڈے کو چیک ہوگی clear ہو گیا جی چلے اب جی ہاں assignment کرنا ضروری ہے ہاں جی لانا ضروری ہے بھئی مجھے پتہ کیسے چلے گا آپ نے assignment کیا کی طرف چلتے ہیں question 24 list respective jurisdiction of the following learning objective 8 کے question ہوگے ہوئے تھے نا سوری سیمن کے سیمن کے پاسٹور پہ ایک question ڈسکس کر لی تھے ہم نے ہاں 8 کے رہتے ہیں list respective jurisdiction of the following three classes of judicial magistrate under the magistrate court magistrate court میں تین first class second class third class jurisdiction نہیں ہے یہ تو ان کی types ہے third class class کی کیا jurisdiction ہے judicial magistrate third class کی one month imprisonment hundred of is fine second class کی one year jurisdiction five تھا اور first class کی up to three years seven years three years three years three years seven years تو کس کی jurisdiction تھی اسسسٹن سیشن جیج کی شاہ باش تو اور جو ہمارا سیشن جیج ہے یا ایڈیشنل سیشن جیج ہے اس کی کیا jurisdiction ہے ہاں جی all other cases جو کہ not in jurisdiction of other judges جو نیچے اس کے subordinate judges ہیں correct three classes of civil judges under the family court family court میں بتائیے civil judge ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تین طرح کے first class second class third third class civil judge جو ہے اس کے jurisdiction کیا ہے value up to five thousand five thousand five thousand yes sir یہاں کوئی سیول کورٹ بھی ہو سکتا ہے کمپنی کورٹ کمپنی کورٹ سے مراد کی ہے اصل میں کہ کون سے والا کورٹ ہے جو کمپنی کے کیس سنے گا ہائی کورٹ یہاں اگر گارمنٹ نے اپائنٹ کیا کسی سیول کورٹ کو تو وہ یہ observe کمپنی بنچ جو کمپنی کے کیس سنے کے لیے ہائی کورٹ کا ہر جج کمپنی سے کیس سنے گا جو بنچ بنائے انہوں نے جمجز جس کو سپیسی ہوئی کیا ہے وہ ہی کیس سنے گا 24 25 کلیر کلوز کرنے اس کو چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر بہت ایزی لیکچر ہے اس میں کوئی یاد کرنے کی کچھ چیزیں ہیں باقی کنسپٹ ہے تھوڑے ایزی لیکچر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ سٹارٹ کریں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے جسے ہم اے ڈی آر بھی کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اور پھر کچھ ٹرمز ہیں لیگل ٹرمز ان کو ہم انڈسٹینڈ کریں گے کیا ہوتی ہے اور ان کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اس کا مطلب سمجھے کیا ہے ڈسپیوٹ کا مطلب کوئی جھگڑا ہے ریزولوشن کا مطلب اس کو حل کرنا ہے آرٹرنیٹیو کا مطلب کیا ہے ادھر دین بائی کورڈ یعنی اسے آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیڈلمنٹ کہ پارٹیز جو ہیں وہ مل کے آپس میں سیڈلمنٹ کرنے ٹھیک ہے کیونکہ اب جب پراپرڈی کے خاص طور پر جو سیویل کیسز آپ کو پتا ہے وہ سالہ سال تک چلتے ہیں تو پارٹیز جو ہمیں کہتے ہیں بھائی جتنے کے کیس ہے اتنے ہی تو وکیل پیسے ہم سے لے لیں گے جتنی پراپرڈی کی ماؤنٹ ہے تو کیوں نہ ایسا کر لیں کہ تھوڑا سا آپ کمپرومائز کریں تھوڑا سا ہم کمپرومائز کریں دریمیان میں کیس سیڈلمنٹ کر لیتے ہیں ورنہ یہ وکیل تو اپنی فیس کے چکر میں ہو سکتا ہے کیس ہمارا لٹکاتے رہے تو آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جو ہے یہ کنسپٹ ہے کہ کیس کو کوٹ سے باہر سیڈل کر لیا جائے ٹھیک ہے یہ انیشلی بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کیس کوٹ میں بھی گیا نہیں اسے پہلے بھی آپ کے آوٹ آف کوٹ سیڈلمنٹ ہو سکتی ہے اور کیس کوٹ میں چل رہا ہے اس کے دوران بھی آوٹ آف کوٹ سیڈلمنٹ ہو سکتی ہے سم ٹائم کچھ اچھے وکیل بھی انکریج کرتے ہیں کہ کیس تو چل رہا ہے لیکن آپ دوسری پارٹی کے ساتھ آفٹ آف کوٹ سیڈلمنٹ کر لیں تو یہ کنسپٹ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا وہ ہمیں اس کی کچھ ٹائپس بتا رہا ہے ٹائپس بتا رہا ہے بڑی ٹائپس بھی ویسے تو بے تہاشا ٹائپس ہو سکتی ہیں لیکن بڑی ٹائپس ہیں تین ہم چار لکھی چار ہیں لیکن دو ٹائپس ملتے جلتے ہیں بڑی ٹائپس ہیں تین جو ڈیپینڈ کرتی ہیں اس چیز پہ کہ کیا دونوں پارٹیز آپس میں مل کے سیٹل کر رہی ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی بھی اس میں انوال ہوئی ہے اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی انوال ہوئی ہے تو وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے کیا اس کا آثوریٹیٹیو سٹیٹس ہے یا اس کا ایڈوائزری قسم کا سٹیٹس ہے تو سب سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ڈیزولیشن کی پہلی ٹائپ ہے نیگو سیئیشن نیگو سیئیشن کا مطلب کیا ہے دونوں پارٹیز آپس میں مل کے بارگیننگ کے ذریعے معاملہ سٹل کر رہے ہیں اس میں کوئی تھرڈ پارٹی کی انوالمنٹ نہیں ہوتی without انوالمنٹ آف تھرڈ پارٹی نیگو سیئیشن کا مطلب یہ دونوں پارٹی آپس میں مل کے بارگیننگ نیگو سیئیشن کر رہے ہیں دوسرا طریقہ ہے میڈییشن میڈییشن میں اور کنسیلیشن میں ان دونوں میں تھرڈ پارٹی انوالمنٹ ہوتی ہے آر بیٹریشن میں بھی تھرڈ پارٹی انوالمنٹ ہے آر بیٹریشن میں بھی تھرڈ پارٹی انوالمنٹ ہے میڈییشن میں جو تھرڈ پارٹی ہے وہ صرف فسیلیٹیٹر کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں کہ پروسس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں درمیان میں نارملی وہ کوئی اپنا رول پلے نہیں کرتے صرف فسیلیٹیشن کرے گی سہولت کار کے طور پر اس میں کوئی جیسے جج رول پلے کرتا ہے نا ویسے رول پلے نہیں کرے گی ہاں مشورہ دے سکتی ہے لیکن اگر وہ کوئی بھی سجیشن دے تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے کسی پارٹی پہ اس کو ماننا امپوز نہیں کر سکتے مشورہ پرپوزل دے سکتی ہے تھرڈ پارٹے اسے امپوز نہیں کر سکتے کنسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہے اس میں بھی تھرڈ پارٹی انمال ہوگی اس میں بھی کنسیلیٹیشن میں بھی تھرڈ پارٹی کا جو پرپوزل ہے بائنڈنگ نہیں ہے لیکن کنسیلیٹیشن میں تھرڈ پارٹی کا رول ایکٹیو ہے اس میں تو پیسیو تھا اس میں ایکٹیو رول ہے یعنی وہ پارٹی جو ہے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ دونوں پارٹیز ان ڈسپیوٹ کو الادہ الادہ ملے گی ان کا پائنٹ اپو جانے گی اور ان کو کچھ تھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی دونوں پارٹیز کو جن میں جگڑا ہے کچھ کمپرومائز کرنے کو کہے گی پھر جب لگے گا کہ حالات سیٹل ہو سکتے ہیں پھر ان دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا دیا جائے گا ابھی معاملہ سیٹل کر لو اس میں جو تھرڈ پارٹی ہے اس کا ایکٹیو رول ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسیلیشن اور جب تھرڈ پارٹی کا رول ایسا ہو کہ وہ ڈیسائیڈ کرے اپنی ریزولوشن اپنا فیصلہ اسے کہتے ہیں آر بیٹریشن اسے کیا کہتے ہیں آر بیٹریشن جس میں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہوتا ہے جو دونوں پارٹیز سیلیکٹ کرتی ہے تھرڈ پارٹی کوئی انڈیپینڈنٹ پرسن ہوگا جس کو دونوں پارٹیز سیلیکٹ کریں گی اور وہ اپنا ریزولوشن ڈیسیون ایمپوز بھی کرتا ہے ٹھیک ہے فرض کیجئے ایک چھوٹی سی اگزیمپل صرف کنسیپ سمجھانے کے لئے اگزیمپل دے رہا ہوں دو بھائیوں میں جگڑا ہے ایک بھائی رہتا ہے فار ایزیمپل ڈیفینس میں ایک رہتا ہے گلبرگ میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور دونوں میں ایک پروپرٹی کا جگڑا ہے اگر یہ دونوں بھائی آپس میں مل بیٹھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے کوڑ کے چاہری کے چکروں میں کیا پڑنا آپس میں مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی اتنا شیر میرا ہے اتنا آپ لے لیجیے یہ کونسی کیا یہ آلٹرنیٹ ڈیسپیوٹ ریزولوشن ہے کونسی ٹائپ نیگوسییشن کیوں نیگوسییشن اس میں کوئی تھرڈ پارٹی مال نہیں ہے اچھا فرض کیجئے دونوں میں جگڑا ہے اور وہ آپس میں بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے تائع جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ ایسا کرو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ سیڈل کر وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا دوسرہ کہیں کہ نہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک آپ ایسا کرو آپ میرے گھر آ جاؤں آ کے یہاں بیٹھ کے بات کر لو آ کے یہاں بھی بیٹھ کے بات کر لو اگر وہ دونوں وہاں پہ آتے ہیں آپس میں اس گھر میں بیٹھ کے نیوٹرل ماحول میں بات کرتے ہیں اور معاملہ سیڈل کر لیتے ہیں اب بتائیے کونسی ٹائپ ہے میڈی ایشن اس میں تھرڈ پارٹی ہے لیکن تھرڈ پارٹی نے صرف فسیلیٹیٹ کیا تھرڈ پارٹی نے صرف فسیلیٹیٹ کیا نیکس ایکزیمپل دونوں میں جھگڑا ہے تائی جی کہتے ہیں جی میرے گھر میں آ کے سیڈل کر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو اس کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا ٹھیک ہے اب تائی جی تائی جی اگر تائی جی سمجھدار ہوئے وہ کیا کہ چلے ٹھیک ہے امنے سامنے نہیں وہ پہلے ایک پارٹی کے گھر جائیں گے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کے جو بھی پہلے اس کو بات سنی اس کو دلاثہ دیا اس کو تھوڑا اس کی ہاں میں ہاں ملائی کچھ اس کو مطلب ڈھنڈا کیا پھر دوسری پارٹی کے گھر گئے اس کے بھی کچھ سنے گلے شکوے جو بھی ہے آہستہ آہستہ تین چار چکر لگائے دونوں پارٹیز کو کول ڈاؤن کیا اور پھر جب پتا چلا کہ اب یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے بٹھا کے مامنا سیٹل کروا دیا اب اس میں بھی تھرڈ پارٹی اور انہیں ہو سکتا ہے اس میں وہ مطلب مشورہ بھی اپنا دے دے ساتھ ساتھ اب یہ بھی تھرڈ پارٹی انوالو ہے لیکن یہ کونسی ایکزیمپل ہوگی کنسیلیشن کنسیلیشن کا اصل اپجیکٹیو ہوتا ہے کہ مسئلہ تو ریزالو ہو ہی جائے گا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے چاہے آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ آزلیشن کے ذریعے سے یا آوٹ او فورٹ سائلمنٹ کے ذریعے لیکن آپس میں ریلیشنشپ بھی بچا رہنا چاہیے فیوچر کے لیے کنسیلیشن میں اکثر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپس میں ریلیشنشپ بھی جیسے سپلائر ہے اور کسمر ہے ان میں کسی چیز کے پر ڈسپیوٹ رائز ہو گیا کسمر کہہ رہا ہے آپ نے سمان مجھے صحیح نہیں بیجا اگر تو عام سا کسمر ہو تو کمپنی کو اسی سے غرض نہیں ہوگی کہ کسمر اچھا فیل کرتا ہے برا فیل کرتا ہے لیکن اگر ریگلر کسمر تھا اور بڑا آرڈر دیا کرتا تھا تو کمپنی کو اسی سے بھی غرض ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے اور اسی سے بھی غرض ہے کہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو فیوچر میں بزنیس ریلیشنشپ بچا رہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کنسیلیشن ہوتے ہیں اس میں جو تھرڈ پارٹی ہے وہ افیکٹیو رول پلے کرتی ہے اس میں ایک قسم کا سائلنٹ رول تھا فسیلیٹیٹر کے طور پر اس میں تھرڈ پارٹی دونوں لوگوں سے ملے گی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ فیوچر میں جو پرسنیل ریلیشنشپ ہے یا بزنیس وہ بچا رہے ہیں دونوں کیسے میں ذہن میں رکھئے تھرڈ پارٹی جو مشورہ دے گی وہ ماننا کسی بھی پارٹی پہ لازم نہیں ہے لازمی نہیں ہے یہ بات سمجھا گئی ماننے تو اسی بات لیکن لازم نہیں ہے فورس وشن آر بیڈریشن اگر دونوں پارٹی تائے جی کی بات نہیں مانتے پاہ جی کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کہتے ہیں جرگہ بلا لیتا ہے پنچائیت بلا لی اب پنچائیت دیکھیں پنچائیت اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نمبرداریاں جو بھی ہے اس کے لیے دونوں پارٹیز نارملی ایک برابر ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور وہ جو فیصلہ کر دے پھر پنچائیت بیٹھ کے کیا آپ پارٹی اس کو کہہ سکتے ہیں میں نہیں مانتے وہ نہیں مانے گا ان کا حکابہ نہیں بند ہو جائے گا وہ گاؤں سے باہر نکال دیا جائے گا تو اب جو بھئی یہ بائنڈنگ ہے یہی کنسپٹ آر بیٹریشن کا ہماری ٹریڈ آرگونیزیشن پہ بھی ہے نارملی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فازنبرہ فیل سینٹر میں جائیں یا کسی مارکٹ میں جائیں وہاں پہ تاجروں نے اپنی ایک یونین بنائی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جگڑے ہوں گے ہمارے بجائی ہے کہ کوڈ کا چہری کے چکر بڑے کسی مر کے ساتھ یہاں پس میں ایک دوسرے کی بھی ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے معاملات یہ یونین میں آکے حل ہوں گے اب یہ بھی آر بیٹریشن کی ایک 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 ہے اور سم ٹائم لا اس کو انکریج کرتا ہے کوڈ سسٹم بھی اس کو انکریج کیونکہ اس کے اوپر اس کی وجہ سے پھر ان کا برڈن کم ہوتا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کو ہم جو اصل میں پڑھتے ہیں کمرشل ورلڈ میں وہ آر بیٹریشن ہے جو زیادہ ریویل کرتا ہے باقی تو یہ پرسنل لیول کے مسئلہ مسائل کے لیے ہوتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمرشلی جو سب سے زیادہ فیمس ہے وہ آر بیٹریشن جو کہ نورملی ہم پڑھتے ہیں تو یہ فرق سمجھ آگیا آپ کو ان دنوں میں چاروں میں کون کون سا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کی ٹائپس نیگوسییشن میں کیا ہوتا ہے صرف دو پارٹیز انوال ہوگی آپس میں سیڈلمنٹ کرے گی میڈیشن میں تھرڈ پارٹی انوال ہوگی صرف فسیلیٹیٹر کے طور پر کیا اس کا پروپوزل ماننا بائنڈنگ ہے نہیں ہے کنسیلیشن میں کیا ہوگا تھرڈ پارٹی کا ایکٹیو رول ہوگا وہ دونوں پارٹیز کو لہ دردہ ملے گی اور پھر کسی ایک معاملے پر سیڈلمنٹ کرواے گی اس میں بھی پروپوزل ماننا بائنڈنگ نہیں ہے فرق صرف یہ ہے میڈیشن کنسیلیشن میں کنسیلیشن میں تھرڈ پارٹی کا رول زیادہ ہوتا ہے آر بیٹریشن میں تھرڈ پارٹی ہوگی لیکن وہ انڈیپینڈنڈ ہوگی دونوں سے اور جو اس کا فیصلہ ہوگا پھر دونوں پارٹیز پر بائنڈنگ ہوگا ماننا ہوگا کلیر ہو گیا اچھا بائنڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی ماننا ہے ورنہ بھانسی ہو جائے گی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بائنڈنگ کا مطلب ورنہ اسے نقصان فیس کرنا کنسیکوینسیز فیس کرنا پڑتے ہیں پارٹیز کو یہاں تک کلیر اچھا فرض کیجئے ایک چیز مجھے بتائیے آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزریشن کی کوشش کی گئی کنسیلیشن کے آر بیٹریشن کے ذریعے سے ایک پارٹی کو لگتا ہے نہیں دوسرے بندے نے اس کے ذرا تعلقات چیئرمین سے اچھے تھے نمبردار سے اچھے تھے اس نے جو فیصلہ کروایا ہے اس میں تو میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو میں اس فیصلے کو نہیں مانتا فرض کیجئے کیا وہ آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزریشن فیل ہونے کے بعد کوٹ کے پاس جا سکتا ہے بلکل سٹیل جا سکتا ہے کوٹ کے دروازے جو ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں سب کے لئے لیکن پہلے یہ کوشش کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کوٹ کا پروسس بڑا لینٹھی اور کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے ٹائپس کلیر ہوگی آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزریشن کنسپ سمجھ آیا ہے ای ڈی آر کا آگے چلتے ہیں ایڈوانٹیجز کیا ہیں اب یہ ایڈوانٹیجز ایسے ہیں کہ پڑھتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی ان کو صرف ہیڈنگ یاد کرنے کافی ہے اس سے زیادہ اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ٹائم سیو ہوتا ہے جی آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزریشن سے منی سیو ہوتی ہے جی پیسے بلکل بچ پھر زیادہ ریلیشنشپ بچ جاتا ہے ورنہ کوٹ کے چہرے کے چکروں میں اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں انکریز سیڈنسفیکشن دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سیچویشن ہوتی ہے ورنہ کوٹ فیصلہ کرے گا ہاں بھئی ساری پروپرٹی ہیں بڑے بھائی کیا چھوٹے کیا آپس میں اگر کوئی فیصلہ کر لیں دونوں پارٹیز اے ڈی آر کے وہ شاید فیفٹی فیفٹی پہ یا کسی ریشو پہ اگری ہو جائے تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا ورنہ کوٹ سسٹرم میں پھر نوربلی ون ون سیچویشن نہیں ہوتی ون لوس ہوتی ہے ون ون کا مطلب دونوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ ملے گا ون لوس کا مطلب ایک پارٹی کو ملے گا دوسری کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ زیادہ بہتر دونوں پارٹیز کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے پرائیویسی ہوتی ہے ورنہ آپ کوٹ کے چاہیے چلے جائے ادھر یہ چینل والے بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ خبریں لگ جاتی ہیں پھر وہ آپ میں جگڑے ہو جائیں وہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے ٹی بی بھی نوز آ جاتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے رشتہ دار آئے اور ہاتھا بائی ہو گئی ہاں ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز نقصان کیا ہے کہتے ہیں نوٹ پاپولر امانگ لائرز وکیل اس کو چھا نہیں سمجھتے کیوں وہ سیدھا ان کی روزی لوڈی بھی لاتا ہے وہ انہوں نے کیسے نقصان لیس پاورفل پارٹی ایڈ ڈیس ایڈوانٹیج دونوں میں سے جو پارٹی بیچاری معصوم ہے جو سوشلی ایکٹیو نہیں ہے پاورفل نہیں ہے اس کے ساتھ وہ ہاں میں ہاں کس نے ملانی ہے وہ کہتا ہے یہ نہ جرم کرے کوئی اور پھر بعد میں آپ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں کہتا ہے نہیں جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے ساتھ آپیں سیٹلمنٹ نہیں کرنی چاہیے ہاں ہو جاتی ہے وہ قتل کر کے خون بہا ماف لیکن ہونا نہیں چاہیے اس کا مطلب کیا کہ جو میر آدمی ہے جس کو مرضی قتل کرے اور بعد میں اس کو پیسے ادا کرے بارل نو پاور ٹو ایشو آرڈر اوف انجیکشن انجیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹے آرڈر اچھا کورٹ میں جب یہ جو آرٹرنیٹ کورٹ سٹے آرڈر ایشو کر سکتی ہے لیکن جو آرٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے اس میں سٹے آرڈر ایشو نہیں کیا جا تایا جی منع نہیں کر سکتے کسی پارٹی کو پہ خبردار جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو انہیں مکان نہیں بیچنا جو فارس ایمپل جو اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہے اچھا ٹھیک ہے چلتا رہے کہ میں تو بیچنے لگا ہوں آرڈر نے ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے بیچ سکتا ہے لیکن کورٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ سٹے آرڈر ایشو کر کے سیل کو پروہیبیٹ کر سکتے ہیں پھر انکریز کاسٹ اینڈ ڈیلے اگر ای ڈی آر انسکسیسفل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے جتنے بھی پیسے یا ایفورٹ لگی تھی اس پروسس پہ کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ دونے ہیں کہتے ہیں اچھا اگر اسلامی نکتہ نظر سے بات کریں تو جو یہ تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے اس میں کیا کچھ حصوصیات ہونی چاہیے اسلامی نکتہ کہتے ہیں اسلامی آر بیٹریشن کہتے ہیں تحکیم تحکیم اس میں جو آر بیٹریٹر ہوگا آر بیٹریٹر کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے مسلم ہو میل ہو شریعہ کا نالیج رکھتا ہو تاکہ اسلامی قوانین اصولوں کے مطابق فیصلہ کر سکے اور فری فروم ڈیفیکٹ ہو کون سے ڈیفیکٹ جو اس کی انڈیپینڈنس کو افیکٹ کرتے ہو ہاں کہ کسی کو فیور نہ دے اپنے کسی پرسنل یا بیزنس ریلیشنشپ کی وجہ سے انڈیپینڈنس ہو دونوں پارٹیز سے ٹھیک ہے تحکیم کے کوالٹیز کیا ہونی چاہیے مسلم میل شریعہ کا نالیج فری فروم ڈیفیکٹ کس ڈیفیکٹ سے جو اس کی انڈیپینڈنس یا ڈیسین میکنگ کو افیکٹ کر رہے ہو کلیر یہ ہے اس کے بعد کچھ ٹرمز ہیں جو ہم نے زیادہ تر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اب سمجھ دیے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں پہلا ایکٹ اور آرڈینس میں کیا فرق ہے جو قانون ہمارے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے پریزیڈنٹ پاس کرتا اسے کیا کہتے ہیں ایکٹ اور جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے پاس نہیں ہوا ایمرجنسی سویشن میں پریزیڈنٹ نے اس کو پاس کر دے اسے کیا کہتے ہیں آرڈینس آرڈینس کتنے عرصے کے لیے ایفیکٹیو ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے انتراندوں سے پارلیمنٹ میں پریزیڈ کر کے پریزیڈ کروانا ہوتا ہے فرق سمجھ آ گیا ایکٹ اور آرڈینس میں کورٹ اور فرسٹ انسٹینس ورسز اپلیٹ کورٹ کورٹ اور فرسٹ انسٹینس کا مطلب ہے وہ کورٹ جہاں پہ پہلی دفعہ گیز جائے گا اور اپلیٹ کورٹ کا مطلب کیا ہے جہاں پہ اپیل فائل کی جائے گی کسی دوسری کورٹ کے خلاف ٹھیک ہے جیسے فرض کیجئے اگر کوئی کیس ہم جیڈیشن مجیسٹریٹ کی دارت میں لے کریں جیڈیشن مجیسٹریٹ نارملی کورٹ اور فرسٹ انسٹینس ہے جیڈیشن مجیسٹریٹ اور اسی طرح سیول جج بھی کورٹ اور فرسٹ انسٹینس ہے اور اس کے پاس جو سیشن جج ہے سیشن کورٹ ہے یا جسٹرک کورٹ ہے وہ کوسٹ終 فرسٹ انسٹینس بھی ہے اپلیٹ کورٹ بھی ہائی کورٹ Called off assistant've سیپریم کورڑ ہاں سیپریم کورٹ بھی عمید اسیپریم کورٹ بھی اپلیٹ کورٹ سپریم کورٹ میں زیادہ تر جو کیس اپلیٹ کورٹ کیوں ہوں گے ٹھیک ہے اور جیسえشن 1961 ج بعد میں جتنے بھی کیس مجیس toughered سمجھ لگی؟ مطلب وہ کوٹ جہاں پہ پہلی دعوی کیس جائے گا نیکس سوٹ فار سوٹ کا مطلب کیس فائل کرنا کیس فار سپیسفک پرفارمنس ورسیس سوٹ فار انجنکشن انجنکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی آرڈر دینا کی کئی کام کو روکنے کے لیے اور سوٹ فار سپیسفک پرفارمنس کا مطلب ہے آرڈر دینا کوئی کام کرنے کے لیے بعض اوقات ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا بعض اوقات ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کا فرس کیجئے وہ سنگر والی اگزیمپل دی سنگر اگریمنٹ کرتا ہے کہ ہر ویکنڈ پہ آنگا میں وہ سنگنگ کروں گا اب اگر وہ کسی ویکنڈ پہ نہیں آتا ہوتل مالک جو ہے وہ کوٹ چلا جاتا ہے تو کوٹ کیا آرڈر کرے گا اسے سوٹ فار سپیسفک پرفارمنس کا سوٹ فار انجنکشن سپیسفک پرفارمنس اور فرس کیجئے دو دکاندار ہے ایک دکاندار کی دکان چلتی ہے دوسرے کی نہیں چلتی جس کی دکان نہیں چل لی اس نے جس کی دکان چلتی ہے اس کو کہا بھئیہ تم ایسا کرو میرے سے پیسے لو اور یہ جگہ چھوڑ دو یہ اس مارکٹ میں تم نے بزنس نہیں کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے لیے اور پھر دکان بند کر دی اگلے دن پتا چلا اس نے دو دکانیں چھوڑ کے نئے نام سے دوبارہ دکان شروع کر دیا اب یہ بندہ کوڑ چلا گیا اب کوڑ جو آرڈر ایشو کرے گی سوٹ فا سپیسفک پرفارمنس ہے سوٹ فا انجنکشن ہے انجنکشن کوڑ سے منع کرے گی کہ کام نہ کرو اگر کوڑ آرڈر کرے کسی کام کے کرنے کا اگر نہ کرنے کا آرڈر ہو انجنکشن ہے ہم جب لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں نا کونٹیک ٹیک میں ہم پڑھیں گے سم ٹائم ایگریمنٹ ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا سم ٹائم ایگریمنٹ ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنے کا فرض کیجئے میرا رائز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ میں یہاں پہ لیکچر پڑھاؤں گا اور کسی دوسرے کالج میں نہیں پڑھاؤں گا فرض کیجئے میں یہاں پہ بھی لیکچر پڑھا رہا ہوں دوسرے کالج میں بھی پڑھا رہا ہوں اب اگر رائز کی منجمنٹ میرے ساتھ کیس فائل کرے تو کوٹ کیا آرڈر ایشو کرے گی انجنکشن کلیر ہو گیا دنوں میں فرض چلیے آگے چلتے ہیں یہ آگے چل کے کنٹریکٹ ایکٹ میں دوبارہ آئیں گی یہ ٹرمز ڈیسیئن ریورس اور ڈیسیئن اوور رولڈ ڈیسیئن ریورس اور ڈیسیئن اوور رولڈ لور کورٹ میں فیصلہ ہوا ایک پارٹی کے خلاف پارٹی اے جیت گئی پارٹی بی نے کیس کیا ہائی کورٹ میں پارٹی بی جیت گئی تو ہم کہیں گے ہائی کورٹ نے لور کورٹ کا ڈیسیئن ریورس کیا سیم کیس میں ریورس کیا ٹھیک ہے اوور رول کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئسن آف لا کے اوپر کسی لیگل ایشو کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیسیئن دینا آپ مجھے بتائیے ہم نے کنسٹ تھا پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ فالو کرنا کیا ہائی کورٹ پہ لازم ہے لور کورٹ کا پریسیڈنٹ ہائی کورٹ کیا ہائی کورٹ اگر چاہے تو اسی ایشو کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیسیئن دے سکتی ہے بلکل دے اچھا کیس ڈیفرنٹ ہوگا فرض کیجئے دو بھائیوں کے درمیان ایک پروپرٹی کا کیس ہے ٹھیک ہے دو سال پہلے ڈیسائیڈ ہوا لور کورٹ نے کہا کہ جی اس کیس میں چونکہ کسی کچھ نہیں انفرمیشن تو ہم جو ہے زبانی کلامی گواہی کو مان کے تو بڑے بھائی کے نام پہ ٹرانسور کرتے ہیں پروپرٹی فار ایکزمپل یہ کیس ڈیسائیڈ چھوٹے نے پیلنے کی کیس اس کے بعد دو سال بعد کوئی اور کیس ہے اس میں بھی سیملر فیکٹس ہیں کوئیسن آف لا سیم ہے کہ دو بھائی ہے ریٹن فارم میں کچھ بھی موجود نہیں ہے زبانی گواہ موجود ہے کیا فیصلہ کیا جائے اس صورت میں ہائی کورٹ اگر چاہے تو اب یہ کہہ سکتی ہے کہ جی اس سیچویشن میں زبانی اقلامی گواہی کو تو ہم نہیں مانیں گے کوئی بھی کٹھے کر سکتا ہے گواہ ہم اس پروپرٹی کو دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں اب دیکھیں لور کورٹ کا فیصلے کا اپوزٹ کر دیا اس کے فیصلے کو تو نہیں مانا گیا اس رول کو جو لور کورٹ نے رول اسٹیبلش کیا تھا جو پریسیدن اسٹیبلش کیا تھا ہائی کورٹ نے اس کو فالو نہیں کیا اسی کوئیسن آف لا کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیسین دیا اس کو کہتے ہیں ڈیسین اوور رول یعنی ہائی کورٹ نے اگر لور کورٹ کا پریسیدنٹ نگلیکٹ کر دے اسے کیا کہیں گے ڈیسین یعنی سیم ایشو کے اوپر لور کورٹ نے کوئی اور اپینین دیا ڈیسین دیا تھا ہائی کورٹ نے اسی ایشو کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیسین دیا ہم کہیں گے ہائی کورٹ نے ڈیسین لور کورٹ کا اوور رول کر دیا اوور رول اور ریورسٹ میں فرق سمجھایا ریورسٹ میں کیس سیم ہے وہی کیس ہائی کورٹ میں جا کے اور فیصلہ ہوا اور ڈیسین اوور رولڈ میں کیسز ڈیفرنٹ ہے پہلے فیصلہ کسی اور کیس میں ہوا تھا کئی سالوں بعد کوئی اور کیس سامنے آیا اور اسی کوئیسن آف لا کو ہائیر کورٹ نے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیسائیڈ کیا کلیر ڈیسین ریورس اور ڈیسین اوور رولڈ چلے ریشو ڈیسیڈنڈ آئی کیا مطلب اس کا ریزن آف ڈیسین کیس کا فیصلہ جس بیس کے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈ آئی کیس کسی بھی لیگل کیس کا فیصلہ جس بیس جیسے یہ جو پرائیم منیسٹر ڈیس کوالیفیکیشن کیس ہے اس میں ریشو ڈیسیڈنڈ آئی کیا ہے اکامہ وہ بیسے اور بھی ایشوز ہوں گے چھوٹے موٹے بہت سے لیکن کوٹ نے کیا کہا جس ایشو کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا وہ کیا ہے ریشو ڈیسیڈنڈ آئی ریزن وہ پوائنٹ جس کی بیس پہ کیس سیبلش کیا گیا وہ پوائنٹ جو سب سے زیادہ سٹرونگ تھا اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا گیا اسے کیا کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈنڈ آئی جوینائل کوٹ جوینائل کا مطلب شاید ڈکسری میں اگر دیکھیں تو یہ شاید کوئی نوجوان ینگ ینگ سٹر کوئی اس طرح بچے اس طرح کے سینس میں آتا ہے نو عمر وہ کہتا ہے کہ جوینائل کا مطلب ایسے بند پرسن کو کہتے ہیں جس کے اوپر کریمینل کیس فائل نہیں کیا جا سکتا یہ ہوتا ہے پندرہ سال سے کم ایج پندرہ سال سے کم ایج اگر کسی کی ہے وہ کوئی کرائم کرتا بھی ہے تو اس کو کریمینلی لائیبل قرار نہیں دیا جا سکتا اس کو بچہ سمجھ کے کنٹیکٹ ایکٹ میں بڑھیں گے لاو مائنر کو پروٹیکٹ کرتا ہے لاو مائنر کو پروٹیکٹ کرتا ہے مائنر کی ویسے نارمل ایج ایٹین ایرز ہوتی ہے لیکن جووینایل سسٹم میں انہوں نے کہا پندرہ سال سے کم عمر اگر کوئی بچہ پرسن کوئی جرم بھی کرتا ہے کریمینل اسے کریمینل کوٹس کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے بلکہ اس کے لئے ایک سپیشل کوٹ ہوتی ہے بچوں کی دالت اس میں اس کو رکھا جائے گا اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اس کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو تربیت کی ضرورت ہے اس کو سزا کی ضرورت نہیں تربیت کی ضرورت ہے تو جیونایل کوٹ کے لئے جو انہیں نے جو ایج رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے پندرہ سال سے کم اگر پندرہ سال سے زیادہ عمر کا بندہ کوئی جرم کرے گا اسے نارمل افراد کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور سزا ملے گی جی ترب سمجھ آئے آپ کو جی اور بیٹر ڈکٹا کا مطلب یہ ہے سیڈ ادر وائز بائی دی وے ٹھیک ہے کہ نارملی اگر بعض اوقات جو ہے ایکسپلینیشن کے طور پر کوئی چیز کوٹ میں دیکھیں ایک طور ہے ریشو ڈیسیڈنٹ آئی ٹھیک ہے کہ ریزن آف ڈیسین اگر کوئی چیز ریزن آف ڈیسین نہیں ہے کامہ نہیں ہے لیکن وہ ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تنہا وغیرہ کا بھی مسئلہ تھا ٹھیک ہے کسی اور چیز کا بھی مسئلہ تھا تو وہ اسے آبیٹر ڈکٹا کہیں کہ وہ ہمارا ریشو ڈیسیڈنٹ آئی نہیں بنتا جو مین پوائنٹ نہ ہو جی کلیر کوئی مشکل چیز تو نہیں تھی آج کے لیکشن میں کونسی چیز آپ کو سب سے ادھا مشکل لگی کوئی مین ہاں ویسے بھی کوئی سیسرم جب آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد تو پورے علام میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اب صرف ایک چیپٹر نگوشیابل انسٹرومنٹ ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ورنہ باقی جو ہے اس میں اتنی مشکل چیزیں ہیں یہ نہیں کہ مشکل چیزیں نہیں ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنا ہمارا کوئی سیسرم تھا ٹیک ہے وہ کوئی سیسرم اس لیے میں نے آپ کو خاص طور پہ کہا جو ہمارا سٹرکچر ہے نا سپریم کورٹ سے لے کے جوڈیشل میجسٹریٹ اور سیویل جج اس کو دو تین دفعہ پریکٹس کریں تاکہ کلیر ہوں یہ تھا ہمارا چیپٹر ون یہاں پہ چیپٹر ون ہمارا کنکلوڈ ہوتا ہے ختم اس کے بعد سن لیجئے ترتیب کے لحاظ سے تو چیپٹر ٹو تھری فور چلتا ہے لیکن اس میں ویٹیج کم ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا فوکس ہوگا کہ پہلے زیادہ سے زیادہ مارکس کور کر لیں تو چیپٹر ون کے بعد میں ہو سکتا ہے دس بارہ چیپٹر جو ہاں ان کو سکپ کر دوں اور جو زیادہ چیپٹر جو زیادہ مارکس پورشن ہے اس کو پڑھاؤ لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کچھ چیپٹر کے لیے پریویس چیپٹر پڑے ہونا ضروری ہے کچھ چیپٹر کے لیے پریویس چیپٹر پڑے ہونا ضروری نہیں ہے وہ کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کنسپٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں وہ چیپٹر سیلیکٹ کروں گا جن کے لیے پریویس چیپٹر پڑے ہونا ضروری نہیں وہ اٹسلف کمپلیٹ چیپٹر ہوتا ہے جیسے کنٹریکٹ آف ایجنسی جو ہے ایجنسی بیلمنٹ پلیج والا ہے جیسے پارٹنرشپ ہے جیسے نگوشیابر انسٹرومنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو تقریبا پانچ نمبر کا کوئسٹن چیپٹر ون سے پچیس تیس نمبر کا کوئسٹن جو ہے وہ یہاں سے کور ہو جائے گا یہ تین چار چیپٹر ہیں ہمارے تو ہمارا تقریبا 35% ایریا جو ہے مرکن ڈائی میں سے بھی کور ہو جائے گا چیپٹر ون اور اس کے بعد نائنٹین ایٹین سیونٹین سکسٹین فیفٹین وغیرہ یہ چار پانچ چیپٹرز ہیں ان کو ملا گئے تو اب نیکس جو ہم چیپٹرز سٹارٹ کریں گے چیپٹر ٹو نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ کنٹریکٹ ایکٹ ہے لیکن کنٹریکٹ ایکٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں زیادہ ہیں ویٹی سوڑی کم ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے ایمپورڈنٹ ایریاز کو کور لیکن یاد رکھیں آپ نے میرے ساتھ اگری کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جب یہ ٹوپک ختم ہو تو آپ چھوٹیاں کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ مطلب نہیں ہوگا ورنہ یاد رکھیں کہ پندرہ نمبر کم کم کنٹریکٹ میں سے تو پندرہ بھی ضرور آنے ہے اور اس میں سے نارمولی وہ کیس سٹڈی پوچھ رہا گھر بیٹھ کے آپ شاید رٹا تو لگا لیں گے لیکن کیس سٹڈی اٹیمٹ نہیں کر سکیں گے اگزائمینر کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ کمپنی علاہ میں اور مرکنٹ دونوں میں کیس سٹڈی پوچھ رہا ہے لیکن اگر آپ پاس پیپر کو خود دیکھ لیں کمپنی علاہ میں سے کیس سٹڈی بیس کویس نسبتا کم ہے مرکنٹ علاہ میں کیس سٹڈی بیس کویس زیادہ ہے اسی لیے ہم جو آگے جتنے بھی بارے چیپٹر ہیں ہر چیپٹر میں کیس سٹڈی ڈسکس کر رہے ہم ہر کنسپٹ جو بھی کنسپٹ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ کوئی کیس سٹڈی لازمی ڈسکس ہو رہی ہو گی کم نے کچھ چیپٹر میں آپ کو یاد ہوگا کیس سٹڈی ڈسکس کی ہے کچھ چیپٹر میں کیس سٹڈی ڈسکس نہیں کی ایکزیم ریقرائرمنٹ کو سامنے رکھے جیسے چیپٹر ون کے علاوہ ہر چیپٹر کیس سٹڈی والا کسی بھی چیپٹر میں سے کیس سٹڈی پوچھ سکتا ہے اسی لیے آپ نے مرکنٹ علاوہ میں چھٹی نہیں کرنی اگر بڑے ٹاپک کور ہو بھی جاتے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ باقی کے چیپٹر میں گھر بیٹھ رٹا آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹیسٹ ملا نے ڈسٹریبوٹ کیا ہے بھائی کلاس میں کوئی ایسا سٹورنٹ جس کو ٹیسٹ نہ ملا ہو نہیں آپ کو ملا ٹیسٹ ڈسٹریبوٹ کیا اس نے جنہیں یہ پڑے ہو ہے یہ ٹیسٹ ہے بھائی ایک سٹورنٹ کو دے دیجئے وہ ڈسٹریبوٹ کرتے بھائی جن کیا کر رہے ہیں خراب کیوں کر رہے جی بھائی آگے بھی ٹرانسفر کرتے کوئی ختم ہو گئی کتنے سٹورنٹ کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے آپ ایسا کیجئے گا یہ دو ٹیسٹ دی آپ تصویر لے لیجئے تاکہ دسکشن پارٹیسپیٹ کر سکیں اس بینچ میں ہے کسی کے پاس ٹیسٹ ہاں آپ شیئر کر لیں تصویر لے لیجئے تاکہ دسکشن پارٹیسپیٹ کر سکیں باقی میں ٹی اے سے کہوں گا وہ آپ کو کافی کروا کے دی دے جی ڈسکشن سٹارٹ کریں سب کے سامنے کویسٹن پی پر ہے کویسٹن نمبر ون اے پارٹ there are allegations in the press and serious charges have been levied against str petroleum limited about misuse of public funds by the management zafar a director of the company wants to inspect the books of accounts in order to ascertain whether the allegations are true zafar director بتائیے inspect کر سکتا کھ books of account بالکل director inspect کر سکتا ہے zafar does not have adequate knowledge of accounting he attends to examine the books of account in the presence of his friend arif who is a chartered accountant you are required to advise the company inspect of the above matter under the provisions of companies act اب بتائیے friend chartered کر سکتا صرف director کر سکتا اگر وہ chartered accountant ہے auditor بھی ہوتا پھر the members did not adopt the auditing financial system for the year ended June 30 2009 in the above situation how would the company comply with the provisions of companies related to the filing of copies of annual accounts with the registrar of companies جی بتائیے company نے کیا registrar کو filing کرنی ہوتی ہے adopt نہیں کیا کیا پھر بھی سب میٹ کر ائیں گا registrar کو تو فرق کیا پڑے گا یہ fact بتانا پڑے گا کہ financial statements AGM adopt نہیں کی گئی filing پھر بھی کروانی ہے لیکن اب کی بار filing کروائیں گے ان میں statement include کریں گے کہ AGM نے ان کو adopt نہیں کیا approve نہیں کیا AGM approval ہوتی ہیں میرے بھائی AGM financial statements کی approval ہوتی ہے consideration ہوتی ہے AGM اور کیا ہوتا ہے ordinary business میں dividend directors report auditors report election of directors appointment of auditor your financial statements 6 points سے نا چلی بی clear ہو گیا filing ابھی بھی کرنی ہے statement انیلوڈ کرنی گے question number two in the light of the companies at 2017 answer the following appointment as an auditor is not allowed when a person or spouse or minor child or in case of a firm all partner of such firm who holds any share of an audit client or any associated company جی وہ کہہ رہا کہ اگر کوئی person یا spouse یا minor child یا partner share company میں appointment نہیں ہو سکتی what would be the requirement where these shares are held by the person prior to appointment as a auditor of a company at time of appointment disclose within 90 days of appointment disclose شاوش second can a person disqualified as auditor of a company be appointed as auditor of any other company which is that company subsidiary or holding or subsidiary of that holding company جی بتائیے اگر کوئی ایک company disqualified ہے تو اس کی holding subsidiary holding یہ koncept discuss ہوا تھا نا disqualification کی جو 9 10 line ہے اس کے نیچے end پہ لکھا ہوا تھا اگر یہاں پہ لکھا ہوتا associated میں اور بھی کم نیز آ جاتی ہے وہ غلط ہو جاتا associated میں holding subsidiary کے لابا اور بھی کم نیز آ جاتی ہے common share holding والی common direct ship والی تو وہ ان کے لیے یہ پروین نہیں ہے associated ہونا لیدہ چیز ہے holding subsidiary ہونا لیدہ چیز ہے یہاں disqualification holding subsidiary کے لیے ہے associated کے لیے نہیں third who will appoint the auditor place of a person who is subjected to any disqualification to act as auditor where such an appointment is made by the company commission ہاں جی بالکل commission ہوگا وہ solution میں دیکھئے اگر شاید کچھ اور لکھا تو اس کو commission کر دیں اس کو commission کر دیجے اگر disqualified person کمپنی کسی disqualified person کو appoint کرتی ہے اس کی جگہ پہ appointment commission کرے گا 2 میں کوئی problem 3 electronics private limited MEPL was incorporated on 1st April 2010 صادق ماجد and Ali are its first directors the board of directors of MEPL met on 7 June 2010 to discuss the appointment of of MEPL Mاجد who is a chartered accountant offered to work as the first auditor of MEPL for a small remuneration to help ease MEPL financial burdens Sadiq was in favor of this proposal however Ali opposed it by saying that the board could not appoint the first auditor board appoint نہیں کر سکتا Ali کا خیال ہے required under the companies 870 advise the board on the legality of the proposed appointment of the first auditor دو cases ہیں پہلا case directors appoint کر سکتے ہیں کے نہیں دوسرا case ماجد appoint ہو سکتا ہے کہ نہیں پہلے بتائیے کیا ڈیریکٹر 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 ہو سکتی ہے نہیں اگر کوئی بھی پرسن کمپنی کا امپلائی آفیسر ڈیریکٹر ہے وہ ڈیس کوالی فائیڈ ہے آپ کو بتائے جب تک ڈیریکٹر ہے تب بھی اور اگر ڈیریکٹر شیپ امپلائیمنٹ چھوڑ دے تین سال بعد بھی یہ requirement یاد آپ کو تو ماجید auditor اگر ماجید کہے چھوڑ میں ڈیریکٹر نہیں کھر بھی تین سال تک نہیں ہو سکتا شاہ کریکٹ good concept اس کا مطاب اچھ ہے آپ کے 3 b the audited financial statements of شوال limited for the year ended December 31st 2006 have been approved at the recently convened AGM now the directors have decided to change the company's financial year revaluating the option of preparing six monthly counts up to 30 June 2007 are counts covering a period of 18 months that is up to June 30 2008 discuss both above option and quote the relevant legal provision in each case relevant legal provision کیا ہے کہ جو period ہو گا period covered by financial statement shall not be exceed shall not exceed 12 months unless approval has obtained now if 12 months is less than start approval can adopt this time 6 months of year اگلی دفعہ سال سال کی کر لی جیگا یہ رنٹ چینج ہو گیا دوسرے پہ اٹھارہ مین ہو کی اٹھارہ مین ہو کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپشن اپروو لینے پڑے گی کس کے جس چار سابس question 4 mr. azhar the sole proprietor of azhar and company chartered counters was appointed as the auditor of xyz limited an unlisted public company for the financial year ending june 30 2009 mr azhar married miss ismat a director of xyz limited on february 23 2009 the company secretary of xyz limited wants to know whether the marriage would have any impact on the status of mr azhar as the auditor of the company discuss the situation with reference to relevant previous of company 2017 jay to miss miss ismat جو تھی وہ ڈیریکٹر تھی کیا ہاں جی ڈیریکٹر تو اب mr azhar کیا ہو گیا spouse of ڈیریکٹر ڈیریکٹر تو partner is partner یا soul provider کیونکہ soul provider partner is spouse of ڈیریکٹر disqualified ہو گیا کہ نہیں اب بتائیے company 30 ڈیریکٹر کو dispoze کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے تو ڈیس کوالیفیکیشن ہو گئی وہ فارہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے کیا ایسی ہے رائے ہوئی کمپنی سیکٹری نے نہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ویدین تھرٹی ڈیز نیکسٹ آڈیٹر کو پائنٹ کرنا کمپنی سیکٹری ان کو بلائے گا ان کو ان فارم کرے گا کہ سر یہ لاکی وائلیشن ہوئی تھی آڈیٹر ڈسکوالیفائیڈ ہو گیا آپ نیکسٹ آڈیٹر کو پائنٹ کریں ویدین تھرٹی ڈیز اور اگر تھرٹی ڈیز میں پائنٹمنٹ نہیں ہوتی پھر کمیتر ڈیریکٹرز نہیں کریں گے کوئیسٹن 5 وودورس پرائیب 4 کلیر ہے نا کی پرابلم تو نہیں 5 وودورس پرائیبیت لیمٹیت واسن کارپولیٹیڈ ڈال 5th october 2016 with a paid up capital of rupees 10 million on 15 janvary 2017 the directors appointed مراد and company chartered company as first auditor of wbl under the provisions of company to have to briefly discuss appointment of مراد and company as the first auditor and how the administration of first auditor may be fixed ڈی بتائیے مراد and company کی first auditor کے طور پر appointment ٹھیک ہے کیا پانچ اکتوبر گئی تھی پانچ اکتوبر پانچ نومبر پانچ دسمبر پانچ janvary نئے نوے دن گزر چکے ہیں اب appointment valid نہیں ہے اب appointment commission کو کرنی چاہیے تھے یہ appointment valid نہیں ہے how the remuneration of the first auditor may be fixed جو بھائی by direct director کرتے ہیں یا commission کرتے ہیں تو جو بھی appointment کرے گا وہ remuneration fix کرے گا we under the provision of company 2017 explain the circumstances in which the commission may appoint auditors of the company if first auditor is not appointed by director within 90 days if subsequent auditor is not appointed at AGM if casual vacancy is not filled within 30 days if disqualified person is appointed or if appointed auditor is unwilling to act five یہی پانچ سیدھا ہے کوئی چھڑی تو نہیں تھی چلے six پہ آجائیں what information the directors report must contain بتائیے marks true ہے ہا جی بلکل کیا ہوئے ساری information لکھنی چاہیے یہ کہ صرف وہ جو ہر کیس میں ہر کیس والے ٹھیک ہے ایوری کامنے والی لکھتے ہیں وہ کافی ہے دو نمبر ہے چار ایکزیمپل لکھتے ہیں وہ کافی ہیں what are the additional matters to be stated اچھا additional matters تو اس نے دوسرے لکھ دی نیچے دو ریشو ہو چلے آج ہم نے ٹیسٹ 5 بھی ڈسکس کر لیا ہمارا چپٹر 1 بھی کمپلیٹ ہو گیا نیکس انشاءاللہ پھر ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے مرگن ڈائلہ میں فریش چپٹر چلے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں